بیوی لون کا سب سے امیر آدمی لیکھک زارج ایس کلاسن ہندی اوڈیوپک ڈوٹ کوم پرستاؤنا کسی دیش کی سمردی اس کے ناغریکوں پر نربر کرتی ہے یہ ہے پستک سفلتا کے بارے میں ہے سفلتا کا عارض ہے ہمارے پریاسوں اور یوگیتوں کے فلسورو ملنے والی اپلو دیاں ہماری سفلتا کی کونجی ہے اوچت تیاری ہمارے کام ہمارے ویچاروں جتنے ہی بدھی مطاپورن ہو سکتے ہیں اور ہمارے ویچار ہمارے گیان جتنے ہی بدھی مطاپورن ہو سکتے ہیں خالی پرست کا علاج کرنے والی اس پستک کو آرثک گیان کی مارک درشکہ کہا گیا ہے دراصل یہی اس کا لکشہ ہے یہ ہے مہتو کانکشے لوگوں کو آرثک سفلتا کا ایسا گیان دیتی ہے جس کی مدد سے وہ دھن حاصل کر سکتے ہیں اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اس سے زیادہ دھن کما سکتے ہیں آگے کے پرستوں میں ہم بیویلون میں چلیں گے جہاں دھن کے مولبوت سی داند وکسٹ کیے گئے تھے جنہیں آج دنیا بھر میں جانا اور مانا جاتا ہے لیکھک یہ ہے آشا کرتا ہے کہ اس پستک میں پاٹکوں کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں ورادی کرنے ادھک ویتیہ سفلتا پانے اور مشکل ویتیہ سمشیہوں کے سمادھان کی پرینہ ملے گی دنیا بھر کے ہزاروں پاٹکوں نے اس کے بارے میں یہی رائے ویکت کی ہے لیکھک ان سبھی بزنس ایگزیکیوٹیوز کو دھنیواد دینا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنے مطروں رشتے داروں کرمچاریوں اور سہی یوگیوں یہ پستک بڑی سنکھیا میں بانٹی ہے اس پستک کو سفل لوگوں نے پسند کیا کیونکہ یہ سفل لوگ بھی انہی سی دانتوں کی بدولت سفل بنے تھے بیویلون پراجین ویسو کا سب سے دولتمند شہر اس لیے تھا کیونکہ اس کے ناغرک بہت امیر تھے وہ دھن کا ملیہ سمجھتے تھے وہ دھن کو حاصل کرنے اسے بنائے رکھنے اور اس سے ادھگ دھن کمانے کے دمدار آرٹھک سی دانتوں پر عمل کرتے تھے ان سی دانتوں کی بدولت وہ دولتمند بن گئے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں جارجیس کلاسن